اس صبح سب سے پہلے میں شکریہ دا کر ساپ پنڈال موجود اپنے دوستوں پانیاں بزرگوں جنہاں اپنی مصرفیات جو قیمتی ٹائم کڑیا تو آج نے اس میلے کی ایک رونک بخشی اصل میلے نہیں رونک تسان لوگیو جنہاں آپ تاں کی امٹی ٹائم کا دید اسنے ہوت راجہ صاحب کی سننے ہوت سب سے پہلے تسان لوگانا شکریہ اس صبح میں شکریہ دا کر ساپ چودی پرویز اپتر صاحب نا جنہاں برادری نے آہنے پر ایک آپڑی وی اور بائیس سالہ رفاکت حکم کی تھی پیپل پارٹی نے چنڈے تھلے آئے اور راجہ صاحب نے چھتری تھلے آئے آتا انہاں نے بہت زیادہ مشکور یا ممنون ہے اس صبح دسان شکریہ دا کر ساپ سٹیج پر موجود اپنے کاہ دین نا سپیشلی راجہ پر حضر شرف صاحب نا کیونکہ وہ اچائیوی سپیکرشپ نے عوضے موجود ہیں انہوں کے سو قسم کے ذمہ داریاں ہیں وہ اپنا ٹائم کا ڈید آئے آج اس نے جسے کی چار چند لائے نا ہے ایک کیونکہ ہماری زندگی نہیں پہلی سیاسی تقریر ہی تو میں کوشش کر ساں کہ اس تقریر کی روایتی تقریر سے اٹھی دیکھ تقریر کرا ایسی تقریر جو تسانی بہتری وستے ہوئے گجرہان بہتری وستے ہوئے پاکستان بہتری وستے ہوئے اس رہے رائے صاحب اسا سمجھنے ہیں کہ اللہ تعالی نے زہاد جا تسان کی عوضہ دیتا وہ تسان انجائے نہیں کیتا وہ اس عوام وستے استعمال کیتا ہے اور گجرہان بہتری وستے استعمال کیتا ہے اسا اس گلہ نے قدر کر لیا اور اسا یہ سمجھ رہے ہیں کہ پپل پارٹی نوکریاں دینے علی جماعتی جو جو تسان اقتدار ہی چاہے ہو انہوں لوگوں کی جڑے تھے بیٹھے ہوئے انہوں کی نوکریاں ملیا لیکن رائے صاحب اسا ہی سمجھنے ہیں کہ جو جو وقت گزرنا بیا ان نوکریاں ختم ہوڑیاں پیا سرکاری نوکریاں ادارین نشکاریوں نے بھی ان نوکریاں ختم ہوڑیاں پیا اسا تسان کی ایک ریکویسٹ کرسا کہ تحصیل گجرہان نے اندر ایک ایسا انڈسٹری زون قائم کرو جتا ہے انڈسٹری لگا ہے سندھت لگا ہے لوگوں میں سے روزگار پیدا ہوئے ہیں جی اور دوسرا سڑا ایک عورت مطالبہ بلکہ ساڑی خواہش ہی کہ رائے صاحب تو سانچ تھے پنجاب یونیورسٹی نہ کیا عملی چاندہ اسا چانے ہیں کیونکہ موجودہ دور اور آن علیہ دور انفرمیشن ٹیکنالوجی نہ دورا اسا چانے ہیں کہ وائلڈ ریپیوٹیڈ یونیورسٹی تحصیل گجرہان نے اندر اچھا ہے کیونکہ ایک آئی ٹی نہ ایکسپارٹ بندہ ایک سوڑے نہ ایک چھوٹے جے کمریج بھئی چاہے ساتھ سمندر پار کینیڈا کچھ سے بھی کمپنی کی اپنی سروسیز دہی سکنا اوہ اس طریقے رہے ہیں نہ اپنا پیٹ پال سی لیکن پاکستان اندر کیمتی ذرہ مبادلہ بھی آن سی ہون میں مہاتب ہو ساں آپ نے دوستانال پانیانال تساں کی پتا کہ وہ ایک ایمان نہ تھی اور سڑا مذہب یعنہ کی ایمانتی شانت نہیں کرنی چاہی نی ہے دوسرا اس گلہ نے گواہ ہو کہ اگر گجرہان نے اندر کم ہوئے تھے راجہ پرویز اشرف نے دوری چھوئے اگر گجرہان اندر گیس آئی تا راجہ صاحب نے دوری چھوئے اگر یہ تھے گھر گھر بجلی پہنچی تا راجہ صاحب نے دوری پہنچی اگر یہ تھے یونیورسٹری نے قیام ہویا تا راجہ صاحب نے دوری چھویا تا ووڈا پھر اکدار کھوڑا بلو راجہ پرویز اشرف اور ایک شعر پر میں اپنا ختم کر سا وہ سنگ گران جو حائل ہے وہ سنگ گران جو حائل ہے رستے سے ہٹا کے دم لیں گے ہم راہ حق کے راہ روم ہیں منزل پہ ہی جا کے دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے آخری آخری راجہ صاحب نہیں طرف ہوئی فکرہ ہو سی اس دیس کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے خدا کی قسم اس درطی کو گلزار بنا کر دم لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کا ہمیں ناصر ہو